بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق یہاں سے ہے کہ غزوہ اخد کا واقعہ چل رہا ہے اس سے پہلے کئی ویڈیو میں اس واقعہ کو پڑھتے رہے ہیں اور آگے بھی ایک دو ویڈیو میں یہ واقعہ پورا مکمل ہو جائے گا تو دیکھئے آج کا سبق ہے یہاں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی چوہتر آدمی شہید ہوئے اس جنگ میں مسلمانوں کی چوہتر آدمی شہید ہوئے چوہتر آدمی شہید ہوئے جن میں دو نو مسلم یہودی بھی تھے جو آئین جنگ کے موقع پر اسلام لا کر لڑائی میں شامل ہوئے تھے جو آئین جنگ کے موقع پر آئین جنگ کے موقع پر آئین یعنی بلکل جب جنگ ہو رہی تھی اسی ٹین آئین جنگ کے موقع پر اسلام لا کر لڑائی میں شامل ہوئے تھے چھے قریش اور باقی انسار چھے قریش میں دو لڑکے بھی شامل ہیں چھے قریش میں دو لڑکے بھی شامل ہیں جو بے اسرار جو بے اسرار شریک جنگ ہوئے جو بے اسرار یعنی وہ دو لڑکے جو تھے وہ ان کو جنگ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا لیکن انہوں نے بہت اسرار کرنے لگا بہت زیادہ اسرار کرنے لگے کہ مجھے بھی جنگ میں شامل کیا جائے تو ان کی پھر بہادری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کے جذبے کو دیکھا تو پھر ان کو اجازت دی گئی تو اسی بات کو کہا گیا جو بے اسرار بہت زیادہ اسرار کرنے کے بعد شریک جنگ ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس جنگ کا بڑا بھاری واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس جنگ کا بڑا بھاری واقعہ ہے ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہندہ نے ان کی لاش مبارک کے ساتھ بڑی بے رحمی بے رحمی کا سلوک کیا ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کی لاش مبارک کے ساتھ بڑی بے رحمی کا سلوک کیا ان کے ناک اور کان کاٹ لیے ان کے ناک اور کان کاٹ لیے اور جگر نکال کر چبا ڈالا جب رسول خدا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرحوم و شہید چچا اور دیگر معزز و مقتدر مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ ایسی وحشیانہ کا روائی کو ملاحظہ فرمایا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرحوم اپنے مرحوم مرحوم اب جانتے ہیں مرحوم کبانا ہوتا جس پر رحم کیا جائے تو جن کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ لگاتے ہیں مرحوم یعنی ان پر اللہ رحم کرے مرحوم و شہید اور شہید اسے بولتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جن کی موت ہوئی ہو اسے شہید کہتے ہیں تو شہید کا بہت انچا مقام ہوتا ہے شہید چچا اور دیگر دیگر مطلب اور دوسرے لوگ اور دیگر معزز معزز یعنی عزتدار و مقتدر مقتدر یعنی شہرت یافتہ مشہور و معروف نامور مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ ایسی وحشیانہ وحشیانہ یعنی جانوروں جیسا وحشیانہ وحشی جانوروں کے طرح کاروائی مطلب ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا وحشیانہ کاروائی یعنی جانوروں کے جیسا عمل ان کے ساتھ جو کیا گیا وحشیانہ کاروائی کو ملاحظہ فرمایا ملاحظہ مطلب دیکھا ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ سخت صدمہ صدمہ یعنی چوٹ تکلیف سخت صدمہ پہنچا سخت صدمہ پہنچا اور تقاضائے تقاضائے بشریت تقاضائے بشریت تقاضائے بشریت بشریت انسانی یعنی انسانی تقاضا یعنی انسانی فطرت انسانی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے تو انسانی فطرت جو ہوتی ہے انسان کی جو فطری جو چیز ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بھی تھی آپ بھی انسان تھے تو انسانی فطرت سے اسی کو بتقاضہ بشریت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک زبان مبارک سے یہ فقرہ نکلا فقرہ جملہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور تقاضہ بشریت سے آپ کی زبان مبارک سے یہ فقرہ نکلا اے مسلمانوں اب اگر تمہاری فتح ہو تو تم بھی مکہ والوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا اب اگر تمہاری فتح ہو فتح یعنی جیت اب اگر تمہاری فتح ہو تو تم بھی مکہ والوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا اور میں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدلے کئی سرداروں کی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک کروں گا اور میں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدلے کئی سرداروں کی لاشوں کے ساتھ ایسا ہی یہی سلوک کروں گا یہ بتقاضہ بشریت یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی اس وقت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ انہوں کی لاش کے ساتھ جب ان کا مسلح کیا گیا ہے ان کے ناک کان کاٹے گئے ہیں ان کے جگر کو نکال کر جب ابو صفیان کی بیوی ہندہ نے ان کو چبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب دیکھ کر بہت سخت تسربہ ہوا تھا اور ایک انسان ہونے کے ناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد یہ درد آپ کی زبان سے ظاہر ہوا تھا اور یہ درد بھرا یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا تھا ٹھیک ہے لیکن آگے کیا ہوا دیکھیں لیکن یہ بات پوری نہ ہونے پائی تھی لیکن یہ بات پوری نہ ہونے پائی تھی کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسْغَابِرِينَ یعنی تم اگر بدلا لینا چاہو تو اسی قدر بدلا لو یعنی تم اگر بدلا لینا چاہو تو اسی قدر بدلا لو جس قدر تم پر عقوبت عقوبت کی گئی ہو عقوبت یعنی جس طرح تم پر ظلم کیا گیا ہو تمہیں سزا دی گئی ہو عقوبت کی گئی ہو اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو جتنا تکلیف پہنچائی ہے اتنا بدل تم بھی تکلیف پہنچا سکتے ہو اگر کسی نے تمہارا ایک ہاتھ توڑ دیا تو تم بھی اس کا ہاتھ ایک ہاتھ توڑ سکتے ہو یعنی برابری کا بدلہ لینے کی اسلام نے اجازت دی ہے اس سے زیادہ کی نہیں یعنی اس نے تمہارا ایک ہاتھ توڑا تم نے اس کا دو ہاتھ دونوں ہاتھ توڑ دیا تو اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی نقصان پہنچانے کی اجازت اسلام میں ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے بڑھ کر کیا بات آگے کہیں گے ہی دیکھیں اور اگر تم صبر کرو وہ صابروں کے لیے بہتر ہے اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابروں کے لیے بہتر ہے یعنی بدلہ لینے کی اجازت تو ہے اسلام میں لیکن اللہ نے کہا کہ صبر کرو یعنی بدلہ نہ لو اسے معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے یہ بڑی دلگردے کی بات ہے تو اللہ کرسو سلم نے اس آیت کی بریاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا اور ایسا نہیں کیا اس کے ساتھ ہی دوسرا اس کے ساتھ ہی دوسرا حکم یہ ہوا وَصْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا یعنی تو سبر کر تو سبر کر اور تو سبر نہیں کر سکتا مگر اللہ کی مدد سے اور تو سبر نہیں کر سکتا مگر اللہ کی مدد سے چنانچہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سبر ہی کروں گا میں سبر ہی کروں گا موسیقی